بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ یہ دو اہم ترین پوائنٹ ہیں میرے جو میں آپ کے سامنے چند اداد و شمار اس کے پیش کروں گا جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ ایک تو یہ جو رومر پھیلائے جا رہی ہے پاکستان کے اندر ایک عرصے سے خاص طور پر طریقہ انصاف حکومت کا خلاف کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اس کا جواب بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ ہے کیا اس کے حوالے سے بھی چند فیکسن فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہودی قوم جو ہے یہ شروع سے یورو شلم کے اندر آباد رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم ہے تو یہ شہر ان کے لیے اسی طرح مقدس ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ یا مکہ مکرمہ اور مدینہ جو ہے یہ مقدس ہیں اب یہودی یہاں صدیوں سے آباد رہے ہیں جتنی بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں انہوں نے جب حملہ کیا تو اس علاقے پہ جب حملہ ہوتا تھا تو وہ یہاں پہ قبضہ کر لیتی تھی اور یہودی جو تھے ان کا جو اپنا ایک خواب تھا کہ یہاں پہ حیکل سلمانی بنانا ہے اور اس کے علاوہ یہودیوں کی حکومت ہوگی ان کی ایک سٹیٹ ہوگی سٹیٹ آف ازرائیل تو وہ ان کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا رہا اور وہ ان کو بار بار وہاں سے نکالا جاتا رہا جب اسلام آیا تو اسلام کے بعد آنے کے بعد جب بیت المقدس جو ہے اس کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تب بھی یہودی جو ہیں وہ بہت تکلیف میں تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ اسی لیے زیادہ ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ جو دین ہے اسلام ہے یہ اللہ پاک کا آخری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پہ آیا اور اس کے بعد یہ آخری قیامت تک رہنے والا دین و مذہب ہے تو ان کو بہت ساری چیزوں کا پہلے ہی پتا تھا جو انہوں نے تورات کے اندر پڑی ہوئی تھیں اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی کے دور کے اندر بہت سارے یہودی ایسے تھے جنہوں نے بقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری کتابوں میں بتایا گیا کہ آخری نبی آئے گا تو اس کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی اور اس طرح کر کے سب کچھ ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب کروسیڈ شروع ہوئی سلیبی جنگیں شروع ہوئیں گیارمی صدی کے اندر تب بھی یہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے جا کے قبضہ کیا یورو شلم کے اوپر اس کے بعد خلافت عثمانیہ جو تھی اس کے پاس یہ علاقہ رہا ایک عرصہ دراز تک پھر اس کے بعد جب بیسویں صدی کے اندر فرس ورلڈ وار ہوئی تو جو خلافت عثمانیہ ٹوٹی اس کے بعد برطانیہ جو ہے اس کا علاقہ یہ بن گیا منڈیٹری اور اس کے بعد سیچویشن بڑھتی بڑھتی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ انیس سو چالیس کی دہائی کے اندر یہودیوں نے جو یہاں پہ مقیم تھے انہوں نے دنیا بھر کے اندر اپنی کمپین بھی چلائی ہوئی تھی کہ جو باہر جتنے بھی ممالکوں یہودی رہتے تھے ان کو وہاں پہ بلانا شروع کر دیا اور ان کا خواب تھا کہ ایک زوینیس سٹیٹ بنائی جائے تو ان دس سالوں کے اندر خاص طور پہ انیس سو چالیس سے پچاس کے دوران وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے انسرجنسی جو تھی وہ اٹھی یہودی جو تھے وہ حملے کرتے تھے وہ جو اس کے برطانیہ کے وہاں پہ جو نمائندے موجود تھے ان کے اوپر بھی اس کے علاوہ جو سٹیٹا فلسطین جو تھی اس کے نمائندوں پہ بھی حملے ہوتے رہے اس کے علاوہ عرب لیگ کے لوگوں پہ بھی حملے ہوتے رہے لیکن انیس سو سنتالیس کے اندر جا کے اقوام متحدہ جو ہے اس نے اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کی جس کے تحت یہ تھا کہ دو یہاں پہ سٹیٹ بنیں گی ایک ازرائیل کی سٹیٹ اور ایک فلسطین کی سٹیٹ جو یوروشلم ہوگا یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا اس چیز کو اس پلان کو جو یہودیوں کی تنظیم تھی اس نے تو قبول کر لیا لیکن عرب لیگ جو ہے اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ڈیوڈ بن گوریان جو تھے یہودیوں کی جو تنظیم تھی اس کے سربراہ تھے انہوں نے سٹیٹ آف ازرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا انیس سو سنتالیس کے اندر اس کے بعد آپس میں بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے جو عرب مسلمان تھے وہ ان پر حملے کرتے تھے یہودی ان پر حملے کرتے تھے اور اس طرح سٹیٹویشن بہت زیادہ خراب ہوتی رہی آہستہ آہستہ برطانیہ بھی پیچھے ہٹ گیا تو انیس سو اٹالیس کے اندر اسرائیل اور عرب ان کی نے آپس میں پہلی جنگ ہوئی اس جنگ میں اسرائیل کو فتح ہوئی اسرائیل نے بہت سارے علاقے جو تھے فلسطین کے ان پر قبضہ کر لیا لیکن اس کے باوجود ویسٹ بینک اور غزہ کا جو علاقہ تھا اور اس کے علاوہ گولان کی جو ہائٹس تھیں یہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھیں اور اس کے بعد انیس سو انچاس کے اندر اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کو بار بار درخواستے دینے پر یو ان کا ممبر بنا لیا گیا جس پر بہت زیادہ ممالک تھے جنہوں نے مخالفت بھی کی جبکہ بہت زیادہ ممالک ہیں ایک سو ترے سٹھ کے قریب ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اسرائیل کا فلسطین کی ریاست کے اوپر جو قبضہ ہے اس کو موڈرن ہسٹی کا سب سے لمبا فوجی قبضہ کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل نے جتنا بھی قبضہ کیا ہے پہلے تو ان کے اپنے جو دہشتگرد کہہ لیں آپ یا ان کے اندر جو ازادی پسند ہے یا جو بھی آپ الفاظ یوز کریں میرے الفاظ پر مت جائیں کہ میں کیا یوز کروں یہ جو انٹرنیشنلی یوز ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں انہوں نے یہاں پہ جب سٹارٹ کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی سٹیٹ آف ازرائیل تو قبضہ کر رہے تھے آہستہ آہستہ مختلف علاقوں پہ قبضہ تو وہ قبضہ بڑھتے بڑھتے ان کا جو ایک پلان تھا اس کے تحت آج فلسطین کے میکسیمم جو علاقے ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں یہاں تک کہ جہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں وہاں پہ بھی فلسطینیوں کو رہنے کا حق نہیں ہے اسرائیلی ان پہ ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں قتل کرتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا عالمی کیومنیٹی میں چند ایک ممالک ہیں جو کہ فلسطینیوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جبکہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں خاص طور پر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپانسر ہے امریکہ کے بجٹ کے اندر اسرائیل کے لئے مدد ہوتی ہے وہاں کے جو بڑے بڑے یہودی انویسٹرز ہیں امیر لوگ ہیں وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں دنیا بھر میں بیٹھے جو یہودی ہیں وہ مدد کرتے ہیں اور وہ جو ان کا سیٹلمنٹ کا پلان چل رہا ہے کہ دنیا بھر سے یہودی وہاں پہ آ رہے ہیں شیفٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے باوجود بہت سارے ایسے یہودی ہیں جو کہ زونی سٹیٹ کے خلاف ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ سٹیٹ اس طرح سے قائم ہونی تھی کہ دوسروں انسانوں پہ ظلم کیا جائے ان کو مارا پیٹا جائے بچوں کو قتل کیا جائے بزرگوں اور عورتوں کو قتل کیا جائے تو وہ اس چیز کے خلاف ہیں تو یہ جو خلاف لوگ ہیں یہ بھی اسرائیل میں قیام پذیر ہیں تو یہ اسرائیلی زونی سٹیٹ کے خلاف جب اتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی جو فورسز ہیں ان کو بھی مارتی ہیں اور ان کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو بھی یہ گائب کر دیا جاتا ہے ان پہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ ظلم کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ یورپ کے اندر جو کرسچن لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا جاتا ہے جبکہ ان کو اکثر اسرائیل کا ویزا تک نہیں دیا جاتا کہ وہ لوگ اسرائیل آ سکیں تاکہ وہاں پہ آ کے وہ جو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے بھی ان کو اجازت نہیں دی جاتی دسمبر 2019 تک کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق 163 دنیا کے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ یہ ایک ریاست ہے جبکہ ٹوٹل یو این کے جو میمبرز ہیں وہ 193 کے قریب ہیں اس کے علاوہ جو فلسطین ہیں اس کو 137 ممالک ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک سٹیٹ ہے اور جبکہ بہت سارے ممالک اس کے علاوہ وہ ہیں جو فلسطین کو سٹیٹ تسلیم نہیں کرتے اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اسی طرح بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ ایک عرصہ تک اسرائیل سے لا تعلق رہے لیکن بعد میں انہوں نے اس سے تعلقات استوار کر لیے جن میں ترکی اور برطانیہ جو ہیں یہ دو بڑے ممالک ہیں کہ بہت عرصہ تک لا تعلق رہے لیکن بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنا لیے اس کے بعد پاکستان جو ہے یہ خاص طور پر ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اور بہت سارے ممالک ہیں جن میں عرب لیگ کے تقریبا سترہ کے قریب ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے علاوہ افغانستان بنگلہ دیش برونائی انڈونیشیا ایران ملیشیا مالی نائجیر اور پاکستان جیزو ممالک ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے شروع کے اندر 1948 کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کے علاوہ کچھ اس کی شرائط تھی یو این کے اندر کہ یہ یہ چیزیں اگر نہ ہو تو ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے لیکن وہ ان چیزوں پر ان کی آپس میں ایگریمنٹ چل نہ سکا جس کی وجہ سے ایران کے تعلقات جو ہیں وہ 1967 کے بعد زیادہ خراب ہو گئے اور اب جو ہے دنیا بھر میں اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی معاملہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر آتا ہے تو وہ ایران ورسس اسرائیل ہوتا ہے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کا جو آپس میں کنفلکٹ ہے جو ایشو ہے اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سٹیٹ دنیا میں ایسی سٹیٹ ہیں جن کا وجود نظریات کے اوپر ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ دو قومی نظریے پر وجود میں آیا تھا مسلمانوں کے لیے خاص سٹیٹ کے جہاں پہ مسلمانوں کو رائٹ ہوگا اسی طرح جو اسرائیل ہے وہ ایک یہودیوں کی خاص سٹی ہے کہ ان کے مطابق یہ ان کا ایک بہت بڑا درینہ خواب ہے کہ وہاں پہ حیکل سلمانی جو ہے وہ تعمیر کریں اور اس کے علاوہ جو مسجد اکسہ ہے وہاں پہ اس کو ختم کر دیا جائے جب وہ گمبد سخراج جسے کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا آپس میں کنفلکٹ ہے کہ مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے کہ قبلہ اول جو ہے وہ ایک تو یہودیوں کا قبضے میں چلا گیا اور دوسرا کہ یہودی اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اپس میں جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنا ایک جو اصولی جو ہے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے اور اس سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو بہت زیادہ رومرز پھلائی جا رہی تھی خاص طور پر تحریک انصاف کے متعلق کہ تحریک انصاف کے حکومت جو ہے اسرائیل کو ماننے کے اس پہ آئی ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر ملانہ فضل الرمان کے طرف سے کہا جاتا ہے یہودی ایجنڈہ یہ یہودی ہے یہودیوں کی حکومت ہے یہودی اسرائیل کو تسلیم کر کرنے کے لیے ہیں تو اس کے حوالے سے اسمبلی کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے کیا جواب دیا ہے جو ان سے سوالات کیے گئے تھے لیکن اس سے پہلے چند ایک چیزیں ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان اور اس کے علاوہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے چند ایک ممالک ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرت اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہیں اس کے علاوہ چاڑ ایک افریقی مسلم ممالک ایسا ہے کہ اس کے پہلے تعلقات نہیں تھے لیکن دوہزار انیس کے اندر ان کے تعلقات آپس میں بن گئے ہیں اس کے بعد دوہزار دو کے اندر عرب لیگ نے عرب پیس کے تحت ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزولف کیا جائے تو اس کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے لیکن وہ جو ان کا انیشیٹیو تھا اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے یہ حل ہو سکے پھر اس کے بعد چند ایک ممالک ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ پر آپ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے جن پر ٹاپ پاکستان کا پاسپورٹ ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے اسرائیل کے لیے کارامد نہیں ہے اس پر سفر نہیں کیا جا سکتا اور چند ایک ممالک ایسے بھی ہیں کہ جو اسرائیل کا ویزا جس پاسپورٹ پر لگا ہو وہ چاہے امریکہ کا پاسپورٹ ہو چاہے برطانیہ کا پاسپورٹ ہو چاہے اس کے علاوہ جی ایٹ کے کسی بھی م کا ہو تو وہ اگر اس کے اوپر اسرائیلی ویزے کی سٹیمپ لگی ہو تو ان کو اپنے ممالک میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا جن میں پاکستان ٹاپ پہ ہے پھر اس کے علاوہ ایران ہے اراک ہے بنگلہ دیش ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور ممالک بھی اس میں شامل ہیں پھر اس کے علاوہ سولہ ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کا پاسپورٹ جو ہے اس کو مانتے ہی نہیں اس میں بھی پاکستان جو ہے پہلے نمبر پہ ہے پھر اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہے الجزائر ہے برونائی ہے ایران ہے عراق قویت لبنان لیبیا ملائشیا سعودی عرب سودان شعب اور عرب امارات اور یمن اس کے اندر شامل ہیں یہ لوگ اسرائیل کے پاسپورٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے پھر اس کے بعد پاکستان اور اسرائیل جو ہے اس کا جو معاملہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کیا مین ریزن ہے کہ دونوں نظریاتی سٹیٹس ہیں اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پر اپوگنڈا جو پھلایا جا رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے اس کو تسلیم کر لے گا عمران خان اسی ایجنڈے کے تاعت آیا ہے تو دو روز قبل اسمبلی میں جو اجلاس ہوا تو خاجہ عاصف نے وہاں پہ سوال کیا وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی جو تھے وہ موجود نہیں تھے تو لیکن انہوں نے سپیکر جو ڈپٹی سپیکر تھے ان کے سامنے سوال کیا کہ ہمیں جواب دیا جائے کہ سوشل میڈیا پہ یہ رومر چل رہی ہیں عمران خان فواد چودری اور شاہ محمود قریشی سے منصوب بیان چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے گا پاکستان کا موقف جو ہے وہ اس پر تبدیل ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے عرب ممالک جو کہ سخت موقف رکھتے تھے اسرائیل کے خلاف ان کا موقف بھی تبدیل ہو رہا ہے تو شاید اس وجہ سے پاکستان بھی موقف تبدیل کر لے تو اس کے بعد جواب کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو بلایا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جب جواب سٹارٹ کیا تو خواجہ عاصف سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان چیزوں کا جو آپ نے سوال کی ہیں جو مجھ سے منصوب کی ہیں آپ نے یہ جو بیانات وزیراعظم اور فواد چودری سے تو اس کا آپ کو میں جواب دے دیتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ پہلا آپ کا جو سوال تھا کہ کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے تو شاہ محمود قریشی نے کیٹاگوریکلی الفاظ استعمال کیے کہ ہرگز نہیں کہ ایسا قطن نہیں ہو سکتا کیٹاگوریکلی ڈینائے کیا کہ ایسا کوئی نہ تو امکان ہے اور نہ ہی ایسی کوئی چیز کہیں پہ کسی کی سوچ میں ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے اس کے علاوہ ان کا جو دوسرا جو اس پہ سوال تھا خواجہ عاصف کا وہ عرب ممالک والا کے شاید وہ اس کو ان کی پالیسی چینج ہوئی ہے تو شاید پاکستان بھی اس کو چینج کر لے تو جس پر شاہ محمود قریشی نے دوبارہ سے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے پاکستان کا اصولی سٹانس رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے پہلے آپ وزیر خارجہ رہ چکے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا جتنی بھی حکومت رہی ہیں تو پاکستان کا ایک اصولی موقف رہا ہے تو تحریک انصاف کی حکومت کا بھی وہی اصولی موقف ہے کہ وہ جو ٹو سٹیٹ سلیوشن تھا جو انیس سو ستاسٹھ سے پہلے کی جو باؤنڈریز بنتی تھی فلسطین کی کہ ان باؤنڈریز کے اوپر فلسطین ایک سٹیٹ بنائی جائے تو ہم ازرائیل جو ہے اس کو تسلیم کریں گے یہ پاکستان کا ایک اصولی موقف تھا اور ہے اور رہے گا شاہ محمود قریشی نے اس کا کٹیگوریکلی جواب دیا ہے اور یہ سلیوشن تو بہت پرانا ہے بہت سارے ممالک نے یہ جو پیش کیا ہے جس کو کنفلیکٹ آف اسرائیل ان فلسطین کہا جاتا ہے کہ اس کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ انیس سو ستاسٹھ میں جب عرب اسرائیل وار ہوئی تھی تو اسرائیل نے ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا اس کے علاوہ گولان ہائٹس پہ قبضہ کر لیا غزہ پہ قبضہ کر لیا تھا تو اس سے پہلے کی جو باؤنڈریز تھی ان کے اوپر اگر آ جائے اسرائیل اور یو این جو ہے وہ اپنی ریزولوشن کے تحت اس کے اوپر معاملات کو لے آئے تو پھر پاکستان اور اس کا علاوہ ظاہر ہے جو دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ اسی بلوک کے اندر ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے جن کے بہت سارے مسئلے ہیں اسرائیل کے ساتھ تو وہ پھر اس کو تسلیم کر لیں گے لیکن اس میں ایک سب سے بڑا ایپورٹن بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے شروع سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا اسرائیل کے ساتھ اس کے بہت سارے مسائل تھے بہت سارے ایشیوز تھے وہ شاید ایک جیسے ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر انڈیا چل رہا تھا یا شاید ان کا ایک اپنا جو ہے پرنسپل سٹانس تھا انڈیا کا انڈیا جو ہے حالان کہ ہندو سٹیٹ ہے لیکن اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا اس کے ساتھ تعلقات نہیں تھے لیکن بعد ازاں ان کے تعلقات اس قدر زیادہ ہوگے کہ اب پاکستان کے خلاف کوئی بھی مدد لینی ہو کچھ بھی معاملہ ہو تو بھارت اور اسرائیل ایک پیج پہ ہوتے ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے خبروں میں مطلب میڈیا پہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر بھارتی فوجی جو کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں تو وہاں پہ اسرائیلی کمانڈوز کو بھی دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ نوے کی دہائی کے آواخر میں جب سری نگر بیس پہ ایک اٹیک ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی کمانڈوز اور ان کے ایف سکسٹین جہاز جو ہمیں سری نگر ایر بیس پہ موجود تھے جن کا پلان تھا کہ پاکستان کا وہ جو کہوٹا ریسرچ پلانٹ ہے وہاں پہ حملہ کیا جائے اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے تو اسرائیل اور بھارت کی اس وقت بہت زیادہ آپس میں کوارڈینیشن ہے کولابوریشن ہے ہر ایک خاص طور پر دیفنس معاملات جو ہیں ان کے اندر مدد دی جاتی ہے موساد راہ کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو پاکستان کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرے یا اس کو تسلیم کرنے کی کوئی بات ہو سکے کیونکہ پاکستان کا دشمن انڈیا بھی ہے اور انڈیا اور اسرائیل آپس میں بہت زیادہ قریبی دوست بن چکے ہیں الائز بن چکے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا ایک پرنسپل ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تو ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو اور بیعت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ آفیس